ہائیڈرو نفروسس ہائیڈرو نفروسس کا مطلب بسیکلی یہ ہے جو کڈنی ہے آپ جانتے ہیں کڈنی ہے اور یہ نفرانس ہیں نفرانس ہیں یہ کیلکس ہیں کیلیسیز پیلویس اور یوریٹر کا جنکشن پیلوی یوریٹریک جنکشن یوریٹر یوریڈری بلیڈر جہاں پشاپ اکٹھا ہوتا ہے اور یوریترا جہاں سے پشاپ پاس ہوتا ہے یوریترا تو if there is obstruction اگر رکاوٹ ہے there is obstruction anywhere between pelvis and urethra یہ pelvis یہاں ہے اور یہ یوریترا ہے یہاں پر اس میں بیچ میں کہیں پر بھی اگر رکاوٹ اگر ہے right تو رکاوٹ کی وجہ سے urine outflow میں urine outflow میں obstruction create ہوتا ہے یعنی یہ urine جو یہاں سے نیچے اترتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ create ہوگا اور اس obstruction کی وجہ سے pelvis calyces and sometime ureter یہ ڈیلیٹ کر جاتے ہیں right this will be dilated جیسے یہ pelvis ہے یہ calyces ہیں یہ ڈیلیٹ کر جائیں گے اسی کو ہم لوگ hydronephrosis بولتے ہیں right it creates symptoms اس کی وجہ سے symptom create ہوتے ہیں مطلب اس سے پریشانی ہوگی جیسے flank pain جہاں پر kidney located ہوتی ہے اس میں درد ہوتا ہے زیادہ درد اور کبھی کبھی asymptomatic یعنی اس سے کوئی symptom produced نہیں ہوتا ہے لیکن there is some symptom کچھ پریشانی ہوگی اگر diagnosis ڈیلی کی جاتی یعنی hydronephrosis کو اگر ڈیلی کر دیتے ہیں کہ diagnosis ڈیلی ہو گئی پتہ نہیں چل پایا یا diagnosis ہو گئی اس کا علاج نہیں ہوا تو اس سے kidney جو میں dysfunction ہو جائے گا kidney dysfunction کا اندر kidney کا جو normal function ہے وہ کو اڑھانے لگے گا اور ultimately اگر یہ معاملہ ایسے ہی بنا رہا تو kidney damage ہونے لگے گی اور kidney کے اندر nephrons ہیں nephrons damage ہونے لگیں گے اور یہ جو cortex ہوتا ہے یہاں پہ جس میں nephron ہوتا ہے یہ تھن ہوتا چلا جاتا ہے یہ ڈیلیٹ کرتا چلا جائے گا اور یہ حصہ یہ تھن ہوتا چلا جائے گا اور kidney کا size بھی بڑھ جاتا ہے there is increase in size of the kidney right تو اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں hydro nephrosis یہ اور جو دھیرے دھیرے develop ہوتی ہے اسے ہم لوگ chronic بولتے ہیں جب تو جب hydro nephrosis میں جب kidney میں dysfunction ہوتا ہے تو اس کی ویسے polyurea یعنی normal سے زیادہ پشاب ہونے لگتا ہے یہ آپ لوگ بعد میں سمجھیں گے polyurea oligourea کم پشاب ہونے لگا اور azotemia azotemia کا مطلب blood میں waste product کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے تو waste product بہت سارے ہوتے ہیں دو چیزیں normally ہم لوگ ناپتے ہیں زیادہ تر urea اور keratin these are waste product تو blood میں ان کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے right تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ renal artery سے blood kidney سے ہو کر گزرتا ہے یہ اور renal vein سے باہر نکلتا ہے بیچ میں یہ renal artery کے اندر جو blood آتا ہے اس کی چھنائی ہوتی filtration ہوتا ہے nephron میں سے ہوتا ہوا bladder میں اکٹھا ہوتا ہے اور جب bladder بھر جاتا ہے بھرنے لگتا ہے تب آدمی کو پشاپ پاس کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے desire to pass urine and تب patient جب urine پاس کرتا ہے تو urethra کے طرح urine پاس ہوتا ہے یہاں پر یہ ایک sphincter ہے جو پشاپ کو روک کر رکھتا ہے sphincter all right so this is hydronephrosis